اوز باللہ شیطان ورد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا صدیہ رسول اللہ وعالی وآلہ وسلم یا صدیہ نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا صدیہ خاتم النبی ماکان محمد عبا حد مغرجہ لکن وعالی رسول اللہ وخاتم النبی ماشاءاللہ تبارک اللہ بھی جارے مدینہ منورہ کی طرف زہر کی نماز پر ٹائم ہے اور ماشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے زہر کی نماز کا ٹائم اور بہت زیادہ رش ہے اور آج ہی بہت زیادہ تطاعت میں جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف مسجد میں نماز کی ادائی کی گئے اور ابھی آپ کو ایک زیارت کرواتے ہیں حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک کا اس کو شہید کر کے مسجد بنا دیا گیا ماشاءاللہ جو آپ کو نشاندی کروائی ہے یہ حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک تھا اور ابھی ماشاءاللہ بھی آپ کو اور بھی زر ساتھ ساتھ کروائیں گے جو خرم کے قریب ہیں ماشاءاللہ جیسے کہ حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک یہ مسجد نبوی کے بالکل پاس پاس ہیں زیارتیں اور جب بھی آپ لوگ آئیں مدینہ منورہ اور یہ زیارتیں آپ پیدل ہی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے ماشاءاللہ یہ آپ 309 نمبر اور 310 اور 311 نمبر گیٹ سے آپ حرب کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مندر ہے ابھی آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں ماشاءاللہ یہ مسجد کے بھی ابھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں یہ مسجد اکمامہ ہے اس کو بلیک پتھر والی بھی مسجد کہا جاتا کالے پتھر والی مسجد یہاں کا یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں قہد کا زمانہ تھا بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو حضور پاہ رسی اللہ نے یہاں پر نماز ادا کی اور دعائیں کی تو پھر مدینہ منورہ میں بارشیں ہوئیں تو اس کے بعد ماشاءاللہ یہ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس ٹینڈ آئی یہ بھی زیارتیں کرواتے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی بہت رش ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر ابھی دیکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ کبوتر ہیں اور جن کو حاجی یہاں پر دانہ ڈالتے ہیں آپ لوگ بھی جب بھی ہیں انشاءاللہ تو یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالیں واپر مقدار میں بہت کبوتر ہیں مدینہ کے کبوتر ہیں پوسね یہ مدینہ منورہ کے پاس ہی بالکل آپ زیارت کے لئے آ سکتے ہیں ماشا اللہ یہ تین سو نو ست تین سو دس اور تین سو یارہ نمبر گیٹ ہے حرم کے رائٹ سائٹ پر تو یہ ساتھ ہی اس کے میوزئیم ہے آپ میوزئیم میں جا کے یہاں پر نیاب چیزیں ان کی زیارت کر سکتے ہیں اور جو آپ کو زیارتیں کہیں تھی یہ ساتھ ہی یہ دیکھیں آپ کو مسجد دکھاتے ہیں مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کر مبارکتہ جس کو شہید کر کے بعد مسجد تعمیر کر دیا گیا بہت اوقات یہ بندی ہوتی ہے ما شاء اللہ آپ زیارت کر سکتے ہیں زیارت کی چیزیں اور جب بھی آپ مدینہ آئیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ زیارتیں پاس پاس ہیں یہ تین زیارتیں بالکل ساتھ ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کر مبارکتہ ہے مسجد بنا دیا گیا اور یہ ساتھ ہی اس کے مسجد کمامہ ہے جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہ مسجد کمامہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ نے دعائیں کی تھی اس کے بعد بارشوں یہ آپ کو ابھی مسجد کے اندر لے کے چلتے ہیں ابھی ماشاءاللہ بھی آپ کو ایک اور بھی بات ساتھ ساتھ بتاتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر جانے لگے ہیں تو داخل ہوتے ساتھ ہی آپ کو یہ تین سو دس نمبر گیٹ ہے یہ آپ کو واضح کر کے دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بالکل زمزم کا لگی ہوئی ہے جہاں سے آپ زمزم کی بوتل وغیرہ پھر سکتے ہیں جو آپ کی چھوٹی کہنی ہوتی ہیں وہ ماشاءاللہ بھی یہاں سے پھر سکتے ہیں یہ تین سو دس نمبر پر ٹھیک ہے تین سو دس تین سو یارہ کے ساتھ اور ابھی ماشاءاللہ بہت رش ہے زہور کی نماز کا ٹائم ہے کیونکہ جو حرم میں زمزم ہے وہ کولر میں لگا ہوتا ہے وہی زمزم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو باہر سارا پانی زمزم کا لگا ہوتا ہے وہ سارا بلدیا کا پانی ہے منرل واٹر ہے زمزم کا پانی مدینہ منورہ میں جتنا بھی ہے وہ کولر میں لگا ہوتا ہے جو اس کے پر لکھا ہوتا ہے پولڈ اور گرم پانی کا لکھا ہوتا ہے ہوت اور کولڈ جو اس کا پانی ہے وہ کولر میں جتنا پانی ہے وہ زمزم کا ہے یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساتھ سامنے یہ زمزم کا پانی یہاں پر نہیں ہوتا یہ سادھا پانی ہوتا ہے اور ما شاء اللہ بھی آپ کو صورت منظر ہے آپ دیکھیں ما شاء اللہ یہ آپ کو یاد مبارک بھی دکھاتا ہے یہ لکھ رہے ہیں ان اللہ وملائکتو یصلون علی النقییہ والذین عمل صلو علیہ وصلی مدر ارشاد باریت اللہ علیہ وصلہ بھی اور فرشتے بھی حضوربہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہلتے ہیں اور اے ایمان والا اور تم بھی حضوربہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے اور زہر کا ٹائم ہے ابھی آجی نماز کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ابھی ماشاءاللہ تبارک اللہ ابھی زہر کا ٹائم ہے تو زہر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ روز الرسول کی زیارت پہ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ ہے پریڈ نمبر باب السلام تین سو پندرہ پہلے اس کا نمبر تھا تین سو ساتھ تین سو سولہ تین سو پندرہ یہ باب السلام ہے یہاں سے آئیں بلکل سیدھا تو یہاں سے روزہ پاک بلکل سامنے ہے دیکھیں زہر کی نماز کے لیے دیکھیں پہلے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ نمبر گیٹ ہے یہ مردوں کے لئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے یہ بھی چھتریاں کھلی ہوئی ہیں اور یہاں سے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں یہ باہر جو انسی ہے یہ غربیا سائیڈ کہلاتی ہے تین سو آٹھ نمبر پہائیں تو یہ باہر غربیا والی سائیڈ ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی رہ شہرم ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کو بھی یہ گیٹ نمبر بھی دکھاتے ہیں تین سو ساٹھ نمبر تین سو سولہ ہو جائے اور یہ لیڈیز کا گیٹ ہے یارہ نمبر اور ماشاءاللہ یہ بہت رش ہے لیڈیز کا بھی یہ بھی آپ کو گیٹ زوم کرنے تین سو بائیس نمبر اور تین سو بائیس نمبر یہ گیٹ ہے یہ باہر غربیا والی سائیڈ ہے یہ غربیا سے آپ اندر آئیں گے تو یہ اندر آکے یہ غربیا والی سائیڈ پوری ہوتے ہیں یہ لیڈیز کا گیٹ آتا ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہاں پر بہت رش ہے ماشاءاللہ اور یہ میرا ایک پیارا دوست یہاں پر کام کرتا ہے حرم مبارک میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی اس سے ملک خط کریں گے ماشاءاللہ بھی اس سے ملک خط کریں گے ماشاءاللہ محمد وصول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم وصولی ورسول اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بھی یہ زہر کے نماز ختم ہیں نماز کے بعد ابھی جمع غفیر ہے اور رستہ بھی نہیں مردا جانے کے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت زیادہ رش ہے حرم تو حاجیوں کی تعداد ماشا اللہ بہت زیادہ ہے بہت جمع وفیر ہے طبیعہ ماشا اللہ بھی جا رہے ہیں ہر اوزار سال کی طرف آپ کو زیارت کرواتے ہیں ماشا اللہ بہت زیادہ ہے اللہ بہت زیادہ ہے ماشا اللہ آپ کو دکھاتے ہیں حرم کا پانچ نمبر گیڈ ہے یہ مردوں کا گیڈ ہے ماشا اللہ ابھی سب نماز پڑھتے ہیں ماشا اللہ جا رہے ہیں اپنے اپنے روموں میں کوئی زیارتوں کے لیے ماشا اللہ ہر بندہ نفصانے سے قائم صلاة و صلاة و صلاة و مالک یا سعیدی رسول اللہ علیہ و سعیدی یا نبی صلاة و صلاة و صلاة و مالک یا سعیدی یا خاتم اللہ اللہ مصولی محمد و ملالی محمد و مصولی تلعب راہیم و ملالی براہیم نب حمد مدی ربنا آدنا في الدنيا حسنتهم في الاخرد حسنتهم وقینا زعب النار وقینا زعب الكبر وقینا زعب الحشر وقینا زعب المیزا صلاة و صلاة و مالک یا سعیدی سلام علی رسول صلی اللہ علیہ و سعیدی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ و سعیدی سلام کے لئے جانب کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پلر کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ سیدھا یہاں سے سلام کے لئے حاضری کے لئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی جا رہے ہیں روز و رسول پر حاضری کے لئے سب کے لئے اسلام بیش کریں گے ماشاءاللہ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہاں کی حاضری میں صحیح فرمائے اور بار بار آنے کی توفیق اٹھا فرمائے عامی ہے ماشاءاللہ ابھی دوپائر کا ٹائم اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارانا جا رہا ہے ابھی کچھ لوگ حاجیب آپی سا رہے ہیں یہ کوئی یہاں پر ماشاءاللہ بہت ہی پیارانا جا رہے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیق و اسحابی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ لامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین یا رسول اللہ وعلیق و اسحابی محابی اللہ موسیقی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے الحمدللہ اور ابھی یہ گیرڈ ہے یہ باب السلام ہے یہ ایک نمبر گیرڈ ہے ملکیر میں داخل ہونے کے لئے اور جب یہ سلام کے لئے حاضر ہوتی ہے تو اسی لئے سے ہوتی ہے ابھی بہت زیادہ رش ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہاں پر جو شکتے ہیں یہاں کر انہوں نے بھی بند کیا ہوئے سلام کے لئے کیونکہ پہلے تعداد بہت زیادہ ہوتا چکی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں جمعہ غفیر ہے ماشاءاللہ سلام کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رسول پر حاضری کے لئے جمعہ غفیر ہوتا ہے سلام پیش کرنے کے لئے یہ ریحظم جنہ کے ساتھ والی جگہ ہے یہ مسجید کے پرانہ حصہ ہے جہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ باب جو باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ داخل ہو سکتے ہیں باب امر سے اور یہاں پر آ کر نماز عطا کر سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بھی ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ سلام کے لئے سب مومن مسلمان بین بھائیوں کے لئے دعا کریں گے ماشاءاللہ اللہ باب کو نے یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار آمی کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہاں پر جو بھی ایک مرتبات ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار یہاں پر آئے ماشاءاللہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کفیر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سائیڈ ہے یہ ابھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے بندے کے ساتھ بندہ لگا ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ وہ سب سے پہلے پہنچے اور سلام پیش کریں یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ممبر رسول ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطفہ دیتے تھے جمعہ مبارک کا جو آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا جو ایک درخت تھا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے یہ اس لکڑی کا بنا ہوئے ماشاءاللہ اور یہ میراد ہے اور یہ آپ کو ساتھ دکھاتا ہوں جہاں پر موزن مدینہ منورہ کا موزن یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے محراب ہے یہ اگلی سائٹ پر محراب بنا ہوا ہے جہاں پر جنازے کے لئے جنازہ پڑھائے جاتے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے ماشاءاللہ یہاں کے بھی آپ کو انشاءاللہ زیارت کروائیں گے ریاض الجنہ کے بھی یہ ویڈیو کے بعد اگلی ویڈیو جو ہماری آئے گی وہ ریاض الجنہ کے لئے آئے گی انشاءاللہ یہ ممبر رسول ہے اور یہ ساتھ ہے اس کے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر آتے تھے جمعہ کے لئے مراب ہے ماشاءاللہ اور ابھی ماشاءاللہ آپ کو رشن دیکھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ علیکہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم مرمہ بیجی ماشاءاللہ یہ آپ کو لیکسائیڈ کی جو سائیڈ ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیکھو ہے اللہ تعالی انشاءاللہ یہ خوبصورت جالی ہے روزہ رسول کی ماشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ رحض الجنہ کی زیارت کر رہیں گے جل سے جل ماشاءاللہ ابھی روزہ رسول پر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سب کی حاضری کیلئے دعا ہے اللہ پاک سب مومد مسلمانوں کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار آنے کی نصیب فرمائے زیارت اور ماشاءاللہ تبارک اللہ جو کھرکی دکھائی ہے کہ ماشاءاللہ سلاة والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا آلیکو اصحابی یا سیدیہ حبیب اللہ السلاة والسلام علیکو یا سیدیہ خاتم اللہ صلی اللہ محمد وعلا محمد کما سلیت علی براہم وعلا علی براہم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا محمد کما بار وعلا محمد وعلا صلاة والسلام علیکو یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلیکو اسحابی یا سیدیہ نور من نور اللہ والسلام prisingly راحمت للآلم السلاة والسلام علیکو یا سیدیہ خاتم اللہ سلام علیکم ابو برق سلیل السلام علیکم yo اللہ تعالیٰ السلام علیکہ حسیدی رسول اللہ عبانہ علیکہ یہ آپ کو گیٹ بکیہ لکھا ہوا ہے یہاں سے خروج ہوگا ہمارا یہ باب البکیہ یہاں سے بائی رہیں اسلام کے لئے اور یہ ماشاءاللہ بھی سلام کر کے باہر ہیں اور سب مومن بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت خور صورت منظر ہے اور دل کو سکون مل گیا روز و رسول پر حاضری دے کر اور اللہ پاک یہ سکون ہر مومن مسلمان کو عطا فرمائے ماشاءاللہ والحمدللہ صلاة و السلام علیقے یا سید یا رسول اللہ علیقے یا سید یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیقے یا سید یا خاتم النبی صلاة و السلام ماشاءاللہ ایک اور میرے بیارے دوست یہاں پر حرمینے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوبصورت منظر ہے اور دل کو سکون مل ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے سلام پیش کر کے سب کے لئے دعا کیا الحمدللہ اور یہاں پر ایک اور دوست مل ہے مجھے میرا خوبصورت اور ماشاءاللہ یہ مسجد نقلی میں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ